بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو چینل ٹیپو انفو ہم نے یہ کوئل شروع کی ہوگا ہے فارمیسی ٹیکنیشنز کے سٹوڈنس کے لیے جو کہ بی کیٹیگری کے لیسانس کے سور کے لیے سٹڈی کر رہے ہیں تو آج لیکچر نمبر سیمن ہے سوشل بیہیور ایتکس کا اس سے پہلے جو پچھلے جو سبجیکٹس ہیں وہ سیکنڈ ایر کے تقریبا سارے کور ہو چکے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کو پڑھا تھا فارمکولوجی اور اس کے بعد آپ کو پڑھا تھا انڈسٹر فارمیسی یا فارمیسی ٹو اس کے بعد ہسپیٹل فارمیسی اور کیمپیوٹر اور ڈرگ لاغ یہ تمام سوڈیکٹ کی ریکچر سیریز مکمل ہو چکی ہے اور یہ سیکنڈ لاس لیکچر ہے سوشل بیہیور ایتکس کا اس کے بعد لاس لیکچر ہوگا جو فارمیسی ٹیچنل کی آن لائن تیاری کرنے کا بہترین موقع ہے جس کو آپ گھر بیٹے تیاری کر سکتے ہیں موف تمہیں تو ڈر سٹوڈنٹس آج کی ٹوپک میں ہم کیا پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے اٹرڈیکشن ٹو کمیونکیشن سکیل کمیونکیشن سکیل کو ننسیس کا ہے کمیونکیشن سکیل کو ننسیس کا ہے کمیونکیشن سکیل کو دی پی آر کا ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کے لئے اس کے ایسے مثل حکم ہ کورس انتہائی مفید ہے تو اگر آپ اس کو آن لائن گھر بٹھے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹوپک پر گر ٹائم ویسٹ کیے جیسے بھی کوئی بھی لیکچر میں شروع کرتا ہوں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ آج کے ٹوپک میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو آج ملک کے ٹوپک میں ہمارے پاس شامل ہے کمیونکیشن سکیل اور ڈاکٹر پیشن ریشن شپ کہ ہم بدھیں گے کمیونکیشن سکیل جس کو ہم سی ایس بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈاکٹر پیشن لیشن کو ڈی پی آر بھی کہہ سکتے ہیں یہ پہلے نمبر پڑھیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پڑھیں گے ایڈاپس اوڈاپسٹیشن of electronic technology electronic technology کے بارے میں پڑھیں گے تو electronic technology جو ہے health کے اندر کہاں کہاں اور کیسے apply اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم پڑھیں گے use of electronic technology in pharmaceutical industry یعنی electronic technology کو میں نے ET in shorter میں کہہ دیا ET کا استعمال جو ہے pharmaceutical industry کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اسی طرح use of ET یعنی electronic technology technology at pharmacies pharmacies کے اندر بھی electronic technology کا استعمال ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ آگے ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے اس کے بعد آج کے ٹپلک میں شامل ہے last thing وہ ہے use of technologies in health health کے اندر technology کا کیسے اور کیوں استعمال ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آج ہم پڑھیں گے تو ڈیٹیل سے آپ میں جڑے رہنا ہے اس چینل سے تھا کہ آپ کو اس تمام لیکچر آرام سے اور گھر بیٹھے آپ تیاری کر سکیں اگر آپ کو کہیں پہ کالج میں جا کے لیکچر نہیں اٹینٹ کر سکے آپ کوئی لیکچر مس ہو گئے ہیں تو اس چینل میں آپ کو وہ تمام لیکچر مل سکتے ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے مس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ٹپلک کو ہم باری باری ڈیسکس کرتے ہیں ایک ایک چیز کو تو آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے communication skills یا CS یہ میری شارٹر میں آپ اس کو اپنا شارٹر میں نہ بھی پڑھیں تو تو آپ میں لیکن میں لیکن پڑھ لیں اور میں اس کو شارٹر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ CS کا مطلب ہے communication skill تو بارہر اسی طرح جو communication skill ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے ڈیسیز سے بچانے کا کہ اس کو پیشنٹ کو اور جو اچھا ڈکٹر ہوتا ہے اچھا فزیشن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی جو communication skill ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے communication skill ہمیچہ ڈکٹر پیشنٹ کے درے میں بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو پیشنٹ ہے وہ مطمئن ہو کہ ڈکٹر نے اس کی بات سنی ہے اور اس کو پورا ڈیٹیل سے اس کی ڈیسیز کے بارے میں بتایا ہے علیہ المالجکہ میں بتایا ہے تو communication skill جو ہے جو اچھی communication skill ہے اس کے لیے ڈکٹر کے اندر جو ہے human behavior یعنی انسانیت ہونی چاہیے جو اچھے ڈکٹر ہوتے ہیں وہ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں تو اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو اگلے بندے کی بات سنیں پوری تسلی کے ساتھ اس کو تسلی کے ساتھ جوابتیں دیکھنا جو ڈلٹباز ہوتے ہیں بغیر سنے پریسکرائب کرتے ہیں وہ ڈکٹر اچھے ڈکٹر نہیں ہوتے یا پیسکن اچھے human behavior نہیں ہوتے اچھا انسانی رویہ نہیں ہوتا جس سے پیشنٹ اس سے مطمئن نہیں ہوتا اور پیشنٹ کو ڈسیز سے کیور ہونے میں یعنی علاج سے صحتیاب ہونے میں کافی وقت لگتا ہے ڈکٹر کے اس سے lack of communication skill کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈکٹر کی abilities ہے listen اور behave کرنے کی یعنی اس کا تو طریقہ کار جو ہے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کا اس کو سننے کا جو طریقہ کا صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ matter کرتی ہے وہ ایک اصل طریقہ ہے that is understandable by the patient یعنی اس کی جو سننے کی صلاحیت اس کا behave can you صلاحیت ایسی ہو کہ اس کو patient understand کر سکے باز کا ڈکٹر کو patient کی language میں سمجھانے پڑتا ہے باز کو patient جو ہے پنجابی ہے تو اس کو پنجابی میں سمجھائے گا بے شک ہماری کومی لینگگز ڈردو ہے اگر patient جو ہے سراکی ہے تو سراکی میں سے سکیل ہوں گی تو patient جو ہے ڈکٹر کو چیتا سمجھ سکے گا اور اس کو مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو ہے ان کے سکیل کے بارے میں آپ کو دھوئیسا بتا جائیں communication skill اور بہت اہم کی دار ہوتا ہے اس کے مثال کے طور پر better patient health patient کی health ہے وہ ریکوور ہونے لگتی ہے reduce compliance اس کی شکایات کم ہو جاتی ہیں اور higher compliance to the patient higher compliance to the therapeutic regimens in patients جو step by step process ہوتا ہے therapeutic large موضی کا وہ اس کی بہتر طریقے سے compliance ہوتی ہے یعنی اس کو پر مد رامت کی جاتا ہے patient کی طرف سے اگر وہ اس پچھا ہوگا تو پیشنٹ جو ہے اس کے ریجیمنٹ یعنی جو اس کے جو دکٹر نے کو سب ایکشن کہے تھے جو step فالو کرنے کے لیے کہے تھے اس کی بیماری سے نکلنے کے لیے تو اس کو فالو کرے گا اگر ڈاکٹر کی communication skill اچھی ہوگی اگر دکٹر سپیکشن اور پیشنٹ مبتمین ہوتا ہے ڈاکٹر کی communication skill کی وجہ سے ڈاکٹر مل پریکٹس رسک ہوتی ہے پیشنٹ نہیں سمجھ پاتا کسی دوائی کے استعمال کو تو اگر وہ غلط ڈوز لے لیتا ہے تو الٹا علاج کی بیمار بھی ہو سکتا ہے تو مل پریکٹس کا رسک جوائے خطرہ کم ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی اچھی communication skill کی وجہ سے reduce unnecessary investigation انہیں جو ہے ضروری تشکیز ہو جی اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر ڈاکٹر پیشنٹ ریشنٹ کو اچھا ہے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کو اپنے پارے میں بہترین پتھائے گا اچھے طریقے سمجھ چاہے گا کہ اس کو کیا بھی مری ہے اور ڈاکٹر بھی اس کو سمجھ سکھے گا کہ وہ کیسے کیور ہو سکتا ہے اس کو علاج ہو سکتا ہے آج آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ڈاپس اپس اپ ٹیلیلی 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 دنیا جس نے دنیا کو گلوپل ویلیج بنا دیا ہے دنیا جو گلوپل ویلیج بن چکی ہے اور تمام ڈاٹا ایک جگہ سنٹر لائز کٹھا ہو چکا ہے جس کی جس کی وجہ سے جو ہے اس لگ ٹیلیلی 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 جیلی وجہ سے جو ہیلتھ اندر بھی ٹیکنولوجی کا استعمال ضروری ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہے ٹیکنولوجی کا ہلتی اندر لائے جائے اور ٹیکنولوجی ہے بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے تو مثال کے طور پر کل جو ایک کلکولیٹر تھا وہ ایک بھوڑی انویس سمجھ جاتا تھا اور آج کل یہ چھوٹی سا ٹول ہے جو کلکولیٹر چھوٹے لیول پر بزنس استعمال کرتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی انوینشن تھی اور چھوٹی ہے وجہ یہ کہ تکنولوجی دن بہ دن چینج ہو رہی ہے فاسٹ ہو رہی ہے شار ہو رہی ہے تو یہ جو سیم ٹھنگ ہے ہمیں اس میں بھی لانی چاہیے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے اندر بھی ٹھیک ہے تو ادافش انٹکنولوجی ہیلتھ کے اندر بہت ضرور ہے تو مثال کے طور پر use of elektron technology pharmaceutical industry pharmaceutical جو اندر جو ٹکنولوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ the use of electronic technology is widely separate in pharmaceutical industry اندر pharmaceutical industry میں elektron technology بہت زیادہ پھیل چکا ہے بہت سے electronic tools اور equipment آگئے ہیں جو کہ pharmaceutical industry کے ہر department کے اندر سمار ہو تھے مسائل قطعہ پر receipts of raw material raw material کی وصولی سے لے کر finish product تک تمام جو چیزیں ہیں جتنے بھی process ہیں pharmacy industry میں تمام computer drive ہو گئی ہیں computer drive کا مطلب ہے اس کے اندر electronic technology کا استعمال ہو گیا ہے ٹھیک ہے no electronic technology used in each process of manufacturing product یعنی product کی تیاری کے دوران ہر process میں electronic technology کا استعمال ہوتا ہے یہ استعمال قسم فارمسیٹیکل انڈسٹری میں electronic technology کا اس کا آپ کو short question آسکتا ہے describe the use of electronic technology in your own words تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو لگ سکتے ہیں تو لازم منی یہ ہی آپ رٹا لگ لیں میرا پتانک یہ ہے کہ کنسپٹ کلیر ہو جائے آپ کہ سکتے ہیں electronic technology کو table grinding میں استعمال کرتے ہیں سیرپ کی فارمیشن میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے جو ہے آپ گیا سکتے ہیں receipt of products سے لے کر ریسیٹ of raw material سے لے کر product تک جیسے ہیں تمام کاب ڈیٹیل سے بھی لے سکتے ہیں short میں لے سکتے ہیں دوسر جیز use of lactic technology and pharmacy pharmacy کے اوپر آپ جاتے ہیں تو جتنے بھی medical store ہیں pharmacy ہیں اس کے اوپر آپ computer رکھا وہ نظر آئے گا اور جو بھی آپ medicine لیں گے اس کی bill receipt کا printer لکھ لے گا printer یوں پڑھ ہو گا اور تمام medicine کا record computer آئیت ہو گا اور وہاں پر آپ واضح ترپ دیں گے electronic equipment computer printer calculator جو ضروری چیزیں electronic recording کے لیے وہ تمام پڑھی ہو گی تو یہ pharmacist کے اندر بھی ایک electronic technology کا بھوز دے استعمال ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی pharmacy medical store ایسا نہیں ہو جہاں پر کمپوٹر نہ پڑھا ہو بھوز لاز ایک ٹھوز نہیں تو آج جو ہمارے لیے ہو ایک ٹھوز ٹھوز ٹھوم 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 ایک سرے ایمر آئی ہسپیٹل اور لیبورٹریز تمام نہیں جا ٹکنالوجی کا سمارتا ہے کمپیٹر کا استعمال ہوتا ہے اور ان دی فارمیسیز use of electronic goods such as computer or widely using health professions یعنی جتنے بھی ہیلتھ پرفیشنس ہیں یعنی آپ اس کے ہیں ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کے مطلقہ جتنے بھی سٹاف ہے وہ تمام رکھتا ہے electronic technology کا استعمال لازمی ہو گیا ہے last میں آپ کا quiz ہے میں آپ سے یہ پچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے lecture پڑھا ہے اور اس کو سمجھا بھی ہے اگر آپ نے سمجھا ہے تو اس کو صحیح صحیح ٹیمپ جو آپ نے کرنا ہے question یہ ہے electronic technology are used in every department from a seat of raw material up to do یعنی electronic technology hard department استعمال ہوتی ہے drop delay سے لے کر کہاں تک option ای ہے final products تک working process تک labors تک نہ میں سے کوئی بھی نہیں جو صحیح option ہے وہ آپ نے بتانی ہے اور آپ نے اس طرح سے use بھی تیاری کرنی ہے theory کی بھی تیاری کرنی ہے short question بھی تیار کرتے ہیں long question بھی تیار کرنی ہے تاکہ آپ کے جو paper ہے اس کے آپ کے انٹر پرسن hard expect سے تیاری ہو سکے next جو ہمارے topic ہوگا ہوگا fundamental writing skill انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اولے lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو آپ کو گزارش ہی ہے کہ اس چند ویڈیو کو subscribe like share کنانو بولیے گا thanks for watching my video till next lecture there students تو جیسے بھی کوئی بھی lecture میں شروع کرتا ہوں تو اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ آج کے topic میں ہم کیا کیا پڑھیں گے تو آج کے topic اللہ حافظ